اسلام علیکم دوستو میں وہ آپ کا دوست ابراہیم راجبوت میں آیا ہوں ویتھلا ہوں میں ایک کام کے سلسلے میں تو میں نے ایک مادل ٹون میں ایک بارک دیکھی تو میں نے سوچا اپنے دوستو کو ہی دکھا لیتا ہوں جب میں اس بارک میں انٹرانے والا تھا تو مجھے سمجھ رہا تھا کہ یہ چھوٹی چی بارک ہے تو یہ تو بہت بڑی بارک ہے اور انہوں نے یہاں پہ بیس روپے کی ٹکٹ لگائی ہے یہ کوئی بات ہے کرنے والی پرشان عوام کو سہر کے لیے اجازت دینی چاہیے گورنمنٹ کو جیسا کہ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستانی لوگ بہت پریشان ہیں مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے دہ مرے ملک پہ رحم کریں اور انہوں کمنانوں کو ہدایت دے تاکہ یہ گریب عوام پہ رحم کریں دوستو مجھے اس پارک میں آکے بہت اچھا لگ رہے کیونکہ یہ کافی خوبصورت پارک ہے دیکھیں یہ کتنے پیاری درگت ہے اور وہ سامنے جو رکھ لگا ہوئے وہ کتنا پیارا نظر بیو کر رہے ہیں مگر پیٹ بھی وہ دہاتوں کی زندگی ہے شہروں سے بہتر ہے کیونکہ دیکھیں گاڑیاں کافی چل رہی ہے ان کی پلیوشن ہے اور وہ آساف نہیں ہوتی دیکھیں گاڑیاں کافی چل رہے ہیں دیکھیں گاڑیاں کافی ہے پاک بہت اپ دیکھیں گاڑیاں کافی역 بہتBUگ یقین یہ دیکھیں یہ کافی پیارے پود ہیں پتہ نہیں کونسی نسلہ پود ہوگی میں باپ کو دکھتا ہے چھوٹے چھوٹے کلے کہ دیکھیں کلے گوئے گفتر 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 موسیقی ایتنی اچھے علاقے میں یہ پارٹ واقع ہے تو ایتر میں دیکھ رہا ہوں کوئی صفائی کا اتنا اچھا انتظام نہیں کر رہا ہوں دیکھیں یہ سارا تھا سارا پانی ان کا گندہ پڑا ہے موسیقی میں تو دیکھ رہا ہوں اس پیڑ کے نمچدہ ہیں اوپر سے لکھ دی ہوئی ہے تہنیوں میں سے تو ہیرانی ہو رہا ہوں کیا سا لکھ لیا ہیا تہنیوں میں سے وہ دیکھیں کشتیاں کتری زیادہ پڑی ہیں ساری غراب پڑی ہیں میں تو سوچ رہا تھا میں تو سوچ رہا تھا میں ان کے اوپر سیاد کروں گا یہ تو مگر ساری غراب پڑی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساری غراب پڑی ہوئی ہے کوئی ٹھیک نہیں ہے ان میں موسیقی میں تو سوچ رہا تھا یہ کوئی بہت پیاری پارک ہوگی مگر یہ اچھی پیاری نہیں تھی اندر سے تو میں ابھی تر آگے بور ہو گیا ہوں اب میں تھک بھی چکا ہوں تو میں اب یہاں بھی آگیا اپنی ویڈیو قتم کر دیتا ہوں تو آپ میں چینل کو سبسکرائب زیور کر دیا کریں سکیٹو کے لیتے ہیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تک تک لیا اللہ حافظ